اسلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کے رمضان بہت ہی اچھا گزر آگا میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب ادھر میں نے اپنے کپڑے شپڑے نکال لے ٹیلر کو کپڑے دینے تھے اور یہ اتنے زیادہ ہے اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں جتنے کپڑے ہوتنے ہی کم ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے بس سارے کپڑے نکال لیے تھے کچھ لاسٹ یئر کے تھے تو اب میں نے جانا ہے ٹیلر کو دینے کیونکہ پھر ٹیلر بھی ان کے بھی تو نخرے ہوتے ہیں لیتے تو وہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت کپڑے ہیں لیکن جو ہمارے ٹیلر ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں مطلب دے دیتے ہیں وہ تیار جلدی کر دیتے ہیں بہت ہی اچھے ٹیلر ہیں ٹائم پہ ہمیں کپڑے مل جاتے ہیں تو ٹیلر کو کپڑے دینے کے بعد جی میں جا رہی تھے اپنی ساس کے ساتھ ہسپیٹل کیونکہ ان کی ٹانگ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے درد ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ اور بہت ٹائم ہو گئے اس بات کو تو وہ تھیرپی کے لیے انہیں جانا ہوتا ہے روز تو کپڑے دینے کے بعد ہم ہسپیٹل گئے ان کی تھیرپی کے لیے اور گھر میں تو گرمی کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارا گھر تو ہے بھی ٹھنڈا اور یوں نو کیپٹ آباد میں اس طرح کی گرمی ہوتی بھی نہیں ہے لیکن باہر نکلو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی گرمی ہے اور اتنی میری اس دن طبیعت خراب ہو گئی تھی مطلب بہت ہی مجھے روزہ لگ رہا تھا ایک روزہ اوپر سے باہر جانا کیونکہ میں مجھ سے ہی نہیں باہر جایا جاتا نہیں اور جی آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کو کیا حل ہے گرمی کے کیا حل ہے زیادہ ہے گرمی کم ہے گرمی ویسے ہر کہیں گرمی گرمی ہے کیونکہ گرمیاں آئی گئی ہیں تو تو گرمیاں ہی ہوں گئی بس برداشت کرنی ہے اور جی میرے ہزمین نے قسم کھائی ہوئے کہ وہ مجھے در مسجد میں نہیں لے کے جائیں گے علیہ السی مسجد اور میں جب بھی جاتی مطلب میں باہر سے ہی دیکھتی ہوں اتنا میں نے کہا کہ اندر میں نے جانے جانے لیکن وہ پلان بنی نہیں پاتا سپیشل آنا کسی دن ہوا تو میں ضرور آپ کو قبی دکھاؤں گی ساتھ ساتھ اور ادھر کے پکوڑے مجھے پکوڑے ذرا نہیں اچھے لگتے لیکن یہاں کی مجھے پھر بھی مطلب اتنے زیادہ نہیں لیکن پھر بھی تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں کیونکہ مجھ سے پکوڑے بالکل نہیں کھائے جاتے ناحہ موسے کی نام سے بھی مجھے چڑھے بس مجھے ذرا نہیں اچھے لگتے لیکن یہاں کے پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں صحیح کڑا کے دار دھوپ ہے تو جی تھیریپی شریپی کر کے ہم آگئی تھے واپس خیر اور گھر آتے ساتھ ہی ذرا تھوڑا سا سکون ملے کیونکہ باہر بہت ہی گرمی تھی بہت زیادہ اور میری تو بس حالت ہی خراب ہونے والی تھی لیکن خیر آکی الحمدللہ تھوڑا سا میں اچھا فیل کر رہی تھی تو ادھا جی میں وارٹر ملن کارٹ رہی تھی تربوز اور یہ دیکھتے ساتھ ہی بس آدھی سیدھی گرمی اور وہ روزہ تو ختم لگتا ہی نہیں ہے نا کیونکہ دیکھ کے یہ اتنا دل تھنڈا سا ہو جاتے اور یہ تو میرا ہے بھی فیورٹ میں کہتی ہوں جتنا میں کھاؤں اتنا ہی کم میں اور روزوں میں اتنی لالچ ہوئی ہوتی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرے سامنے پڑی ہو سپیشل ہی میں میں تو بڑی ہی کوئی لالچیز سی لڑکی ہرسی سی ہوں کیونکہ مجھے نا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کھاؤں اور میں ہو بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی میں فوڈی ہوں مجھے کھانا پینا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن ان دنوں کے دو تین مہینے ہو گئی ہیں میں نے بہت ہی کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن رمضان میں میں نے سوچ ہے کہ میں ہر ایک چیز کھاؤں گی میں کوئی کنٹرول شنٹرول نہیں کروں گی لیکن کھایا نہیں جاتا پتہ نہیں کیوں افتاری کے بعد پانی بھی میں اتنا زیادہ نہیں پیتی بلکہ پانی میں بلکل پیتی نہیں اور مجھے سخت قسم کی ڈی ہائیڈریشن بھی ہوئی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پانی پیوں لیکن اس طرح کا کھایا نہیں جاتا جس طرح پھی آپ کو بھوگ لگی ہوتی ہے یا ایک شدت سی ہوتی ہے نا تو مجھ سے توسرہ کا بلکل نہیں کھایا جاتا اور آپ لوگ بتائیں نا آپ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں کوئی کمنٹ شمنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ لائک بھی نہیں کر رہے ہیں کیا بات ہے بھئی لائک کیا کریں اور کمنٹ شمنٹ بھی کیا کریں ساتھ ساتھ بتایا کریں تو آپ لوگ انہیں بلازمی کمنٹ کرنے سے ہے تو جی اس کے بعد اثر کا ٹائم ہو گئی ہے اور میں اوپر آئی اپنے روم نماز پڑھنے کے لیے اور تھوڑی سی تلاوت میں اس ٹائم کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دن میں دو یا تین سفارے میں پڑھ لوں لیکن میں دو پڑھ لیتی ہوں تو آج میں باہر بھی گئی ہوئی تھی اور میں دو دفعہ باہر گئی ہوں تو مجھے بہت ہی بھوک اور پیاز مجھے صحیح زور کی لگی ہوئی تھی اور ایک دم میرا نہ مجھے مکرونیس کی کریونگ ہونے لگی تو تھوڑی سی سبسی میرے پاس پڑھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ جلی جلی سے بنا لوں اور یہ افتاری کے کوئی پندرہ یا دس منٹ پہلے میں یہ بنا رہی تھی کیونکہ ایک دم سے میرا دل ہوا اور اگر میں اس ٹائم نہ بناتی نا تو بس بہت ہی بری حالت ہونے والی تھی لیکن پھر بھی جتنا میرا دل چاہ رہا تو اتنا میں نے کھایا نہیں تو ادھر میرے پاس سبسی پڑھی ہوئی تھی تو اس میں میں نے ساری چیزیں شیزیں ڈالی ادھر میں سرکہ ڈال رہی ہوں اور یہ کالی مرچ میں نے ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے ہی میں نے چیزیں ڈال کے رکھی ہوئی تھی اس سبزی میں تو اس لئے میں نے زیادہ چیزیں میں نے اس میں نہیں ڈالی مسالے وغیرہ اور تھوڑا سا کیونکہ مجھے سپائسی پسند ہے تو اس لئے میں نے ہلکا سا اس کو میں نے سپائسی ہی رکھا تھا مجھے سپائسی مشہور تیار کر رہی تھی میرے پاس تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے تو مجھے ویسی مجھے بہت ہی اچھے رکھتے ہیں تو تھوڑے سے ہی میں نے ایڈ کیے اور اس کے بعد مکرونیز ڈال کے اس کو اچھے سے مکسنگ مکسنگ کر لینا ہے اور ابھی مجھے میں وائس وار کر رہی ہوں میرے ممی میں پانی آ رہا ہے کیونکہ مجھے بہت ہی پسند ہے ہر ٹائم میں کہتی ہوں ہر ٹائم کھاتی رہوں تو بس ادھر ہماری مکرونیز تیار ہو گئی تھی اور ہماری افتاری بھی تیار ہو گئی تھی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ملوں گی آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی